موسیقی ہیلو ویلکم ٹو لیگل اویرنیس ویب سیریز آپ کو معلوم ہے لیگل اویرنیس ویب سیریز میں ایک اسپیشل سیریز ہم چلا رہے ہیں بابری کیس کے بارے میں بڑا کمپلیکیٹڈ کیس ہے لاکھوں کی تعداد میں ڈاکومنٹس ہیں مجھ کو بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے پچھلے ایک مہینے میں 9.3 ملین منٹس لوگوں نے لیگل اویرنیس ویب سیریز کو دیکھا ہے 1.4 ملین ویوز ہم کو ملے ہیں کچھ کمنٹس آ رہے ہیں کہ صاحب آپ نے اے ایس آئی ریپورٹ کا ذکر نہیں کیا میں کرونالوجیکل آرڈر میں چل رہا ہوں اس لیے جب اسیئر میں پہنچیں گے جس میں وہ ریپورٹ آئی اس کا ذکر ہوگا ہم پیشنٹس رکھیں ہسٹری کی بھی بات ہوگی میں نے خود ہسٹری پڑھی ہے اور بہت اچھے ٹیچر سے ہسٹری پڑھی ہے میں بتاؤں گا آپ کو کس طرح مسلم کمیونلسٹ رسپانسبل ہیں اس میس کے لیے کس طرح سے یہ ڈیمولیشن کی سٹوری جو ہے یہ سنسکریت وی ایچ پی اور ہندو ہسٹورینز نے نہیں لکھی اور یہ مسلم کمیونلسٹ نے اس نریٹیف کو بنایا ہے یہ بھی آپ سے بات ہوگی کہ کس طریقے سے شہبانوں کے کیس کے بعد ایک لوکل ایشو کو نیشنل ایشو بنا دیا گیا ایز این اکیڈمک میں یہ ہندو مسلم بائنری اور نریٹیف میں نہیں پڑنا چاہتا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بابری مسجد کیس کو جس طرح نیوز پیپر ریپورٹ کر رہے ہیں کہ آج ایک ہندو پارٹی نے یہ آرگو کیا اور مسلم پارٹی نے یہ آرگو کیا یہ بلکل غلط ہے یہ سیول کیس ہے اس میں پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹ ہیں یہاں اپیلانٹ اور ریسپونڈنٹ ہیں سپریم کورٹ میں آپ یہ دیکھیں یہ نرموہی اکھاڑا جو کہ ان لوگوں کے حساب سے ایک ہندو پارٹی ہے وہ اگینس میں فائٹ کر رہے ہیں رام للا کے تو ہندو ہندوز کے اگینس فائٹ کر رہے ہیں اور آج کے اس اپیسوڈ میں میں بتاؤں گا کس طریقے سے بابری مسجد کیس میں مسلمان مسلمانوں کے اگینس فائٹ کر رہے تھے آج کے اپیسوڈ میں میں ایٹین ایٹی سکس سے نائنٹین فارٹی نائن تک جاؤں گا اور وہ بات نائنٹین فارٹی نائن میں اگلے اپیسوڈ میں ہوگی کہ کس طریقے سے ایک دن اچانک مورتیاں پر کٹ ہو گئیں سینٹرل ڈوم کے نیچے اور پھر تالہ لگانا پڑا بابری مسجد میں تو آپ یہ دیکھئے کہ ابھی ایٹین ایٹی سکس تک جب بات ہو رہی ہے تو سارا لٹیگیشن ہو رہا ہے رام چبوترے کو لے کے اور جو تین ججمنٹس ہیں وہ رام چبوترے پہ جو مہند رگوار داس ہیں ان کی نہ پروپرائیٹی شپ ایکسپ کر رہے ہیں نہ ان کو وہاں ٹیمپل بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے مسجد میں نماز ہو رہی ہے چبوترے پہ پوجہ ہو رہی ہے اور اس طریقے سے یہ پوری بات ابھی تک چل رہی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ جو پہلا اپیسوڈ میں اس پیریٹ کا آپ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایٹین ایٹی سکس سے نائنٹین فارٹی نائن تک یہ اپیسوڈ ہے کہ نائنٹین تھرٹی فور میں بقرائیٹ پہ ہندو مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا اور یہ جھگڑا جو ہے یہ بابری مسجد کو لے کے نہیں ہوا ہے یہ جھگڑا ہوا ہے بقرائیٹ پہ کاؤ سلوٹر کو لے کے بابر ہم بابری مسجد کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے خود اپنی وسیعت میں ہمائیوں سے یہ کہا کہ انڈیا میں کاؤ سلوٹر پہ بین لگائیں تو یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ ایودھیا میں کوئی جھگڑا ہو گیا اور بقرائیٹ میں کچھ شرارت پسند لوگوں نے کاؤ سلوٹر کر دیا اور اس جھگڑے کے نتیجے میں بابری مسجد کو ڈیمیج کرا گیا اس کو پھر بٹش سرکار نے ریپیر کرایا اور یہ دیکھی انگریزوں کی یہ پالیسی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی تھی ضرور لیکن انہیں ایڈمنیسٹریشن کرنا تھا تو ایڈمنیسٹریشن کرنے کے لیے انہوں نے مسجد کی ریپیر کرا دی مسجد میں نماز ہوتی رہی چبوترے پہ بھی پوجا پاٹ ہوتی رہی لیکن یہ کہ چبوترے پہ بہت بڑا ٹیمپل وغیرہ انہوں نے نہیں بننے دیا اب میں آپ کو جو اس لٹیگیشن کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں وہ لٹیگیشن جو ہے بڑا انٹریسٹنگ لٹیگیشن ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جن کو ہمارے اخبارات ہندو پارٹیز کہہ رہے ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے اگینس لڑ رہے ہیں ایون ان سپریم کورٹ اور جو مسلمان ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے بابر مسجد کے کیس میں تو نائنٹین فورٹی ون سے نائنٹین فورٹی سیون تک جو ڈسپیوٹ تھا وہ ہندو مسلم ڈسپیوٹ نہیں ہو رہا ہے بلکہ مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے سنی اور شیعوں کو لے کے اور شیعہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد پہ ان کا حق ہونا چاہیے اور یہ ایک شیعہ وقف ہونی چاہیے اور سنی کہہ رہے ہیں نہیں یہ سنی وقف ہونی چاہیے اب میں ذرا سے ایک چیز یہ بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا کنفیوجن ہے ہمارے ملک میں کہ ہم اسلامی لاؤ اور مسلم لاؤ جیسے انڈیا میں اپلائی ہوتا ہے اس میں آپس میں کوئی ڈسٹنگشن نہیں کر پاتے ہیں جو انڈیا میں مسلم لاؤ ہے وہ وہ لاؤ ہے جو انگریزوں نے انٹرپرٹ کیا جو انگریزوں نے ہدایہ کا ٹرانسلیشن کرایا اس کے بیس پہ جو ججمنٹس دیئے وہ ہے وہ ٹرانسلیشن اپنے آپ میں بہت ناقص ہے اور اس میں بہت سی غلطیاں ہیں لیکن اس لاؤ کو اسی لیے اسلامی لاؤ نہ کہہ کے انگلو محمدن لاؤ کہا جاتا ہے ہمارے اسلامی لاؤ میں کنسپٹ آف پریسیڈنٹ نہیں تھا ہر کیس کے فیکٹس کے بینا پہ ججمنٹ دیے جاتے تھے انگلیش کومن لاؤ میں جو نظیر ہے اسے فالو کی جاتا ہے جو پچھلے کیس میں ہوا وہی آگے کے کیس میں ہوگا تو جو انہیرنٹ فلیکزیبیلٹی تھی اسلامی لاؤ کی وہ انگریزوں نے ختم کر دی اور اس کی وجہ سے مسلم لاؤ جو ہے اس میں ایک ریجیڈٹی آگئی اور اس کی بہت سی پرابلمز ہو گئی ہیں میرا آج وہ ٹاپک نہیں ہے اس لئے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اسی اسلامی لاؤ کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے وقف اور یہ جو لٹیگیشن سنی اور شیاؤں میں ہو رہا ہے یہ وقف کو لے کے ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ہم کو وقف کے لاؤ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھئے کچھ شیعہ حضرات جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی ہیں انہوں نے تیس اگست کو آرگو بھی کیا اور یہ کہا کہ صاحب ہم تو اپنا کلیم چھوڑے دے رہے ہیں ہندوز کے لئے اور یہاں پہ آپ ٹیمپل بنا لیجئے کیا وہ ریالی یہ کر سکتے ہیں کیا ان کو اس طریقے کا کوئی حق ہے اس کی بات مجھے کرنی ہے اس لئے میں تھوڑا سا آپ کو وقف لاؤ کے بارے میں بریفلی بتا دوں کہ دیکھیں وقف ہے ایک پرمننٹ ڈیڈیکیشن کہ کوئی پراپارٹی جو ہے اس کو آپ نے ریلیجیس پائیس چیریٹیبل پرپوسیس کے لئے ڈیڈیکیٹ کر دیا گوڈ کو اب یہ جو پراپارٹی ہوتی ہے وقف کی یہ ویسٹ ہوتی ہے گوڈ میں اور گوڈ کے علاوہ کوئی اس کی اونرشپ کلیم نہیں کر سکتا یہ سپریم کورٹ کا کیس تھا محمد اسماعیل ورسس تھاکر سابر علی جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے ایک وقف علال اولاد یہ ہوتا ہے کہ میں وقف کر دوں کوئی پراپارٹی کہ صاحب وہ میرے بیٹے کو ملے اس کے بعد میرے پوتے کو ملے اس کے بعد پوتے کے پوتے کو ملے اس میں بھی پراپارٹی کا اونر نہیں بنتے ہیں بلکہ جو اس کا یوسف رکٹ ہے صرف اسی کو آپ یوس کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بار پراپارٹی اگر وقف ہو گئی تو اس کی اونرشپ ہو جاتی ہے گوڈ کی وقف ریوکمل ہوتا ہے ایک بار اگر وقف ہو گیا تو وہ دوبارہ ریوک نہیں کیا جا سکتا جو واقف ہے جس نے وقف کیا ہے اس کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ پراپارٹی واپس لے لے اب آپ یہ دیکھئے کہ کیونکہ وقف گوڈ کی پراپارٹی ہے اس لیے کسی انسان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ وقف کی پراپارٹی کو بیچ دے یا وقف کی پراپارٹی پہ اپنا کلیم گیو اپ کر دے یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک اکثر بحث ہوتی رہی کہ بھئی یہ مسلمان لوگ جو ہیں یہ بابری مسجد پہ ہندو سنٹیمنٹس کو دیکھتے ہوئے مجورٹی کمیونٹی کے سنٹیمنٹس کو دیکھتے ہوئے اپنا کلیم گیو اپ کیوں نہیں کر دیتے دیکھیں یہ ایک لیگل ایشو ہے اس کو ہندو مسلم بائنری میں نہ دیکھیں کوٹ کے سامنے یہ میٹر ہے کوٹ کو یہ بات ڈیسائیڈ کرنی ہے پرسنل لو جو ہے وہ ویلیڈ لو ہے انڈیا میں آج کی ڈیٹ میں تو متولی جو ہے وہ نہ اونر ہوتا ہے وقف کا نہ ٹرسٹی ہوتا ہے وہ صرف مینیجر ہے یہ بھی سپرم کورٹ کا کیس تھا ایک محمد عارف ورسز ویلت ٹیکس کمیشنر جس میں انہوں نے کہا کہ متولی کو بھی یہ پاور سیل کی مارگیج کی یا لیس کرنے کی وقف پروپرٹی کی نہیں ہے اب کتنے وقف ہیں اس کا بالکل صحیح صحیح تعداد نہیں معلوم سچر کمیٹی نے دو ہزار چار پانچ میں بتایا کہ فور پوائنٹ سیون لیک وقف پروپرٹیز ہیں انڈیا میں ٹوینٹی ایٹین میں گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ صاحب پانچ لاکھ چہتر ہزار فور نائنٹی ون وقف پروپرٹیز بڑی بڑی جو پروپرٹیز آپ اکثر دیکھتے ہیں وہ وقف کی لینڈ پہ ہے اوبرائے ہوتل دلی کا جو ہے وہ وقف کی لینڈ پہ ہے اور وقف کی پروپرٹیز پہ جو قبضہ کیا گیا ہے جو ان کا مسیوس کیا گیا ہے یہ زیادہ تر مسلمانوں نے کیا ہے تو مسلمان رسپونسبل ہیں وقف کے مسمنیجمنٹ کے بارے میں اگر وہ اپنے وقف کو منیجمنٹ اچھا کرتے تو بہت سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں اور یونیورسٹیز وہ اس وقف کی پروپرٹیز سے کھولے جا سکتی ہیں اس لیے میں کہتا ہوں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اب آئیے وہ جو پہلا کیس وقف سے ریلیٹڈ جس کی میں بات آج کرنا چاہ رہا ہوں یہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے 8 فیبرری 1941 کو فیضاباد ڈسٹک وقف کمیشنر کے سامنے اور انہوں نے ایک ریپورٹ دی ہے کیونکہ محمد زکی جو ہیں جو اپنے آپ کو متولی کہتے تھے بابری مسجد کے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ عبدالباقی نے بنائی اور ایک اینول گرانڈ بابر کے زمانے سے اس میں ساٹھ روپے کی ان کی منٹیننس اور مسجد کی منٹیننس کے لیے دیے جا رہی تھی اس گرانڈ کو پھر اوت کے جو نواب تھے انہوں نے بڑھا دیا نواب سعادت علی خان نے اس کو تین سو دو روپے کر دیا اور پھر جب انگریزوں نے این ایکس کیا اوت کو ایٹین ففٹی سیون کے ریولڈ کے بعد تو ایٹین سکسٹی فور تک تو وہ کیش میں پیسہ دیتے رہے اور بعد میں انہوں نے دو ویلیجز کی برہان پور اور شولہ پور ویلیجز کی لینڈ گرانڈ دے دی تاکہ اس کی لینڈ سے جو ریونیو آئے اس سے ہی اس مسجد کا خرچہ چل پائے اب یہ جو سید محمد زکی ہے متولی ان کا کلیم یہ تھا کہ یہ جو لینڈ مجھے دیا گیا تھا بٹش گورنمنٹ نے جو لینڈ دیا ہے بابری مسجد کو بات تو نائنٹین فورٹی ون میں ہو رہی ہے اور یہ لینڈ دیا جا رہا ہے ایٹین سکسٹی فور میں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ لینڈ وقف نہیں ہے یہ میری مینٹیننس کے لیے ہے یہ بابری مسجد کی مینٹیننس کے لیے نہیں ہے دیکھئے اس میں لیسن ہے کہ اکثر جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں یا مندروں کے پجاری یا مسجدوں کے امام یا ایون کرشن چرچ کے انچارجز یہ اپنے سیلف انٹریسٹ کو ریلیجس انٹریسٹ سے اوپر رکھتے ہیں اور کیونکہ لوگ ان کی بات سنتے ہیں اس لیے ہم لوگ ان کی نریٹیو ایکسپ کر لیتے ہیں اور مصحب کے نام پہ لوگوں میں ڈیویجن کیا جاتا ہے انہوں نے لڑایا جاتا ہے انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ صاحب یہ کیونکہ بٹش گورنمنٹ نے لینڈ دیا ہے اور بٹش گورنمنٹ تو مسلمان نہیں تھی تو یہ تو وقف ہو نہیں سکتا اب انہیں نہیں معلوم کہ نون مسلم بھی وقف کر سکتا ہے پٹنہ ہائی کورٹ مدراز ہائی کورٹ ناکپور ہائی کورٹ نے یہ بات کہی کہ نون مسلم وقف کر سکتے ہیں اور کمیشنر نے اپنے آرڈر میں یہ لکھ دیا وقف کمیشنر نے ان کے اس کیس میں کہ بٹش گورنمنٹ نے کوئی نئی چیز نہیں کی تھی جو مغلوں کے زمانے سے سرکار کرتی چلی آ رہی تھی پہلے کیش تھا اسی کو اب انہوں نے لینڈ کے فارم میں دے دیا اس لیے کوئی نیا کرییشن جو ہے وہ بٹش گورنمنٹ نے نہیں کیا اور پھر انہوں نے وہ جو سند دی گئی تھی اس کو کوٹ کیا کہ اس میں صاف طور سے یہ لکھا وا ہے کہ یہ جو اوبجیکٹ آف یہ وقف ہے یہ ہے مینٹیننس آف موسک آپ کو مسجد کی مینٹیننس اس کی اپکیپ کے لیے یہ پیسہ دیا جا رہا ہے پھر اس آفیسر نے وقف کمیشنر نے زکی کے اپنے پیپرز کوٹ کیے 1934 میں جب روائٹ ہو گیا تھا تب بھی انہوں نے اپنے آپ کو متولی کہا اور 1925 میں انہوں نے جو اپنے ایکاؤنٹس دیئے تحصیل دار کوٹ میں اس کو بھی وقف کمیشنر نے منشن کیا کہ صاحب جو لینڈ گرانٹ سے انہیں پیسہ ملا اس سے مسجد کی مینٹیننس کی گئی امام کی سیلری دی گئی موزن کی تنخواہ دی گئی اور افطاری کا انتظام رمضان میں کیا گیا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں دیکھیں 1941 تک یہ بات آ رہی ہے اس کا مطلب وہاں نماز بھی ہو رہی تھی وہاں رمضان میں افطاری بھی ہو رہی تھی اور موزن اور امام کی سیلری بھی دی جا رہی تھی گو کہ بعد میں کچھ آئے گی کہ کچھ کچھ امام کی سیلری نہیں دی گئی بہت دن سے پینڈنگ تھی وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اور اس وقف کمیشنر نے یہ بھی ریکارڈ کیا کہ یہ جو متولی ہیں زکی یہ شیعہ ہیں لیکن بابر سننی تھے اور میر باقی کا کیا سیکٹ تھا اس کے بارے میں کوئی مستند انفارمیشن نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ ریکارڈ کیا اپنے آرڈر میں کہ عبدالغرفور جو کہ پیش امام تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو محمد زکی ہیں ان کے جو انسیسٹرز تھے ان کے جو پوروش تھے وہ سب سننی تھے لیکن بعد میں جب شیعہ نواب ہونے لگے تو ان میں سے کوئی شیعہ ہو گیا اور یہ بھی انہوں نے کہا گیارہ سال سے مجھے تنخواہ نہیں ملی ہے اور ایک پرونوٹ بھی کوٹ کیا زکی صاحب کا جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بھئی یہ ہم آپ کی تنخواہ دے دیں گے اور آخر میں یہ بھی لکھ دیا کہ یہ جو زکی ہیں یہ افیمچی ہیں اوپیام ایڈکٹ ہے اور یہ انفٹ ہے متولی ہونے کے لیے اس لیے ان کو متولی کی پوست سے ہٹا دیا جائے اب میں دوسری سیکنڈ پروسیڈنگ جو ہے یہ بھی وقف سے ریلیٹڈ ہے یہ بھی سنی اور مسلمز کا جھگڑا ہے ہندو مسلم جھگڑا نہیں ہو رہا ہے یہ یہ ججمنٹ ہے فیضاباد سیویل جج کا مارچ تھرٹی ایت نائنٹین فورٹی سکس میں اب یہاں کلیم پھر شیعہ حضرات یہ کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھئے ایسا ہے کہ نائنٹین تھرٹی سکس میں جو یوپی مسلم وقف ایکٹ بنا اس کے تحت بابری مسجد کو سنی وقف پروپارٹی میں انکلوٹ کر لیا گیا لیکن یہ جو اس کے متولی تھے میر باقی کی فیملی والے وہ شیعہ تھے تو یہ سنی پروپارٹی میں جو سنی وقف بورڈ میں اس کو انکلوٹ کیا گیا یہ مناسب نہیں ہے اور اس کے اگینسٹ وہ گئے عدالت میں یہ کیس ہے شیعہ سینٹرل بورڈ ورسس سنی سینٹرل بورڈ اب دیکھئے اس میں سیویل جج نے بہت سے ایشیوز بنائے لیکن مین ایشیوز کا یہ تھا کہ کیا مسجد جو ہے وہ عبدالباقی نے جیسا کہ پلینٹیف کہہ رہا تھا بنائی تھی اور وہ شیعہ تھا اور اگر وہ شیعہ تھا تو پھر یہ شیعہ وقف ہونی چاہیے پروپارٹی نہ کہ سنی وقف اب میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر یہ شیعہ وقف ہو تو جیسے شیعہ حضرات کچھ سپریم کورٹ میں گئے کہ ہم گیو اپ کر سکتے ہیں وہ گیو اپ کر سکتے ہیں ایک کوئی صاحب ہے توسی وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم مغلوں کی ساتویں آٹھویں جنریشن ہیں اور ہم بھی اسے گیو اپ کرتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا وقف کا لاؤ یہ ہے کہ واقف بھی یعنی اگر بابر خود بھی آ جائے تو ان کو یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ گیو اپ کر دے ایس فار ایس لاؤ اس کنسرنڈ میں پولیٹکس میں نہیں ہوں میں کنوینینس میں نہیں ہوں میں پبلک پولیسی میں نہیں ہوں اور مسلحت میں نہیں ہوں میں آپ کو وقف کا لاؤ بتا رہا ہوں تو یہ سیویل جج کے سامنے یہ میٹر تھا جس میں یہ جو متولی کی فیملی ہے یہ اپنا شجرہ نصب دکھا رہے ہیں پیڈگری دکھا رہے ہیں کہ آپ دیکھئے یہ ہم لوگ میرباقی کی فیملی کے ہیں اور وہ شیعہ تھے اس لیے شیعہ وقف ہونا چاہیے اب سیویل جج نے سیکشن 32 اف ایویڈنس ایک کو ریفر کیا اور اس نے کہا پریزمشن انڈیا میں جب بھی کوئی مسلمان ہے یہ ہے لاؤ کے حساب سے کہ وہ ہنفی مسلمان ہے پھر انہوں نے بیلی کو کوٹ کیا اور یہ کہا بھئی سفوی ڈائنسٹی جو ایران میں بنی 1499 میں اس کے بعد یہ کچھ انفرمیشن آئی کہ زیادہ تر ایران کے لوگ شیعہ ہو گئے یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ جو بادشاہ کا مذہب ہوتا ہے اسے لوگ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں جیسے بادشاہ کی جو ایڈیالوجی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے کانگریس بی جے پی میں شامل ہو جا رہے ہیں یہ ایسے ہی بلکل کام ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ پرشین تھا میر باقی اور پرشیہ کے لوگ 1499 کے بعد شیعہ ہو گئے اس لیے پریزمشن یہ مانی جائے کہ میر باقی جو تھے وہ اسفاہن ایران کے تھے اور وہ شیعہ تھے اب میں آپ کو اس میں یہ دو چیزیں اور بتا دوں کہ میر باقی کا اصلی نام امیر باقی تھا اگر آپ ہسٹری کی بکس دیکھیں اور بابر نامہ میں دیکھیں تو یہ بالکل کلیر ہے کہ وہ ایران کا تھا ہی نہیں وہ تاشکند کے تھے اور سنی تھے اور باقاعدہ ذکر ہے ان کا کہ اس دن ان کا اپوائنٹ ہوا اس دن نوبلیٹی میں شامل ہوئے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ لوئر کورٹ میں لٹیگیشن ہو رہا ہے ان ڈیپتھ ہسٹوریکل ایویڈنس کوٹ کے سامنے نہیں آ رہی ہے بہرحال کوٹ نے یہ کہا کہ صاحب دیکھئے وہ بابری مسجد میں انسکرپشن ہے اور اس انسکرپشن میں یہ لکھا ہے کہ شاہ بابر نے جو ہے یہ مسجد بنوائی اور میر باقی کا بھی ذکر ہے اس لیے میر باقی تو شیعہ تھے انہوں نے مان لیا لیکن جج نے یہ کہا کہ کیونکہ فاؤنڈر اس موسک کا بابر تھا اور بابر سنی تھا اور یہ بھی جج نے ریکارڈ کیا کہ اس میں جو امام رہے ہیں اور موزن رہے ہیں وہ سنی رہے ہیں تو کوئی بھی شیعہ ایسی مسجد نہیں بنائے گا جس میں سنی امام ہوں اور سنی لوگ نماز پڑھیں اس لیے انہوں نے بابر کو فاؤنڈر لیتے ہوئے یہ تیہ کیا کہ یہ صاحب ایک سنی وقف پراپرٹی ہے اور شیعہوں کا جو کلیم ہیں وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور خاص بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ صاحب یہ ہنمانگڑی کا اپیسوڈ ہوا تھا اس اپیسوڈ میں بھی کچھ بارنگیز بیراغیز جو تھے وہ آئے تھے اور انہوں نے اس طریقے کی باتیں کہیں تو وہ بھی ایک اپیسوڈ کا دوبارہ ذکر آ گیا اس میں پھر ایک چیز اور یہ انہوں نے لاسٹ میں یہ کہہ دی کہ جو پلینٹی فہشیہ وقف بورڈ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملنی چاہیے اور بابر نے نہ صرف اس مسجد کو فاؤنڈ کیا بلکہ انہوں نے گرانڈ بھی دی اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک سننی وقف پروپرٹی تھی اس لیے آج کے شیعہ حضرات کو بابری مسجد پہ کلیم کرنے کا لیگلی جو میں نے آپ کو اسٹوری دو بتا دی اس کے حساب سے کوئی حق نہیں ہے اب دیکھئے پھر سے میں ذرا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اسٹوری میں آپ کو فورٹی ون تک لے گیا تھا اب دوبارہ سے چبوترا کا ڈسکشن شروع ہو جا رہا ہے 28 اپریل 1947 کو سٹی مجسٹریٹ فیضاباد کا ایک ہینڈ ریٹن آرڈر ہے اس آرڈر میں انہوں نے پھر یہ بات صاف کی چار پوائنٹس لکھے کہ ساپ پلیٹ فارم جو ہے یہ پلیٹ فارم وہی ہے چبوترا رام چبوترا جس کا ہم نے آپ کو اسکیچ بھی دکھایا تھا اس کو پکا نہیں بنایا جائے گا نہ کہ پیڑوں کے نیچے مورتیاں رکھی جائیں گی جو آئرن ڈور ہے مسجد کا فیسنگ ایسٹ وہ بلوک نہیں کیا جائے گا اور پجاری کوئی اوبسٹریکشن نہیں کریں گے اور جو لوگ مسجد میں پریئر کر رہے ہیں انہیں کرنے دیا جائے گا چھپر آف دا ایسٹ آف دا موسک اور نورت آف دا آوٹر گیٹ ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا ویڈاؤٹ دا پرمیشن آف دا سٹی مجسٹریٹ اور انہوں نے یہ بھی کہی کہ یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہندو مسلم کا ایگریمنٹ ہو گیا اور مہند کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہے اب یہ دیکھئے کہ کچھ اور ریپورٹس ہیں 1948 کی جو وقف انسپیکٹر نے فائل کی دسمبر 1948 کی ایک ریپورٹ ہے دس دسمبر کی اس میں وقف انسپیکٹر نے لکھا کہ ساپ ہندوز جو ہیں وہ دن میں رامائن نہیں پڑتے ہیں رات میں اگر کوئی مسلمان مسجد میں رکنا چاہتا ہے تو ہندوز اس کو پریشان کرتے ہیں اور یہ بھی وقف انسپیکٹر نے دس دسمبر 1948 کو ہی ریکارڈ کر دیا کہ اس کو لوگوں نے بتایا there is a danger to the masjid from ہندوز and the wall of it اب یہ ریپورٹ جو ہے یہ ریپورٹ اس نے لوج کی ہے ڈپٹی کمیشنر فیضاباد سے اور اس میں اس نے آخر میں لکھا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان کو پریشان نہ کیا جائے کیونکہ مسجد وقف پروپرٹی ہے اور اس کا تحفظ کیا جائے اسے پروٹیک کیا جائے اس کا مطلب یہ دیکھئے کہ دس دسمبر ابھی 1948 تک مسجد میں نماز ہو رہی ہے پھر جو دوسری ریپورٹ اس نے فائل کی وہ 23rd دسمبر 1948 کی ہے یہ ذرا اور زیادہ ڈیٹیل ریپورٹ ہے اس ریپورٹ میں اس نے لکھا کہ بھئی ایک بابا سگداس ہیں انہوں نے ایک رمائن ریسیٹیشن کے لیے بات کری ایک مہینے پہلے اور وہ اب چلے گئے اور بہت سے سیکڑوں بیراغیز اور پجاریز آ گئے اور رمائن کا پاتھ ہو رہا ہے اور یہ ہفتوں چلتا رہا اور اس بیچ جو فرنڈ پورشن موسک کا تھا اور ساؤت میں جو قبرستان تھا اس کی بہت سی قبروں کو بیراغیوں نے کھوٹ دیا اور مسمار کر دیا اور وہاں ایک جھنڈا لگا دیا یہ بھی اس نے لکھا کہ ساؤت پولیس کا انتظام تھا اس کے باوجود بہت سی قبریں مسمار کر دی گئیں اور مزار خواجہ سعیدی رحمت اللہ کا جو تھا اس کو بھی کھوٹ دیا گیا اور وہاں بھی جھنڈا لگا دیا گیا دو پردیسی مسلم جو شاید مسجد میں آکے رک گئے ہوں گے ان کی بھی بیراغیز نے پٹائی کر دی اور ان کو چوٹیں آئیں اور پھر اس نے یہ لکھا کہ اب مسجد پہ ایک تالہ ہے اس تالے کی چابیاں مسلمانوں کے پاس ہیں وہاں پہ نماز نہیں ہو رہی ازان نہیں ہو رہی کیونکہ پولیس تالے کو کھولنے نہیں دیتی لیکن یہ تالہ جمعے کے دن فرائیڈے میں کھولا جاتا ہے دو تین گھنٹے کے لیے مسجد کی صفائی کی جاتی ہے اور وہاں فرائیڈے کی پریئر ہوتی ہے اور صبح کی نماز بھی ہوتی ہے فجر کی پریئر بھی ہوتی ہے لیکن جب فجر پڑھ کے لوگ نکلتے ہیں تو ان کے اوپر ہندوز گالی گلوچ کرتے ہیں اور مسلمان در کے مارے کوئی جواب نہیں دیتے اب رامانوہر لوہیہ کا بھی وزٹ ہوا اس دوران آئے ادھیا میں انہوں نے بھی لوگوں سے کہا کہ قبروں اور مزاروں کو مدیسٹروئے کرو لیکن بیراغیز نے کہا بھئی ہمیں جنمستان دلا دیجئے انہوں نے کہا بھئی میں کچھ اس میں کمٹ نہیں کر سکتا تو بیراغیز بڑے ناراض ہو گئے ان سے اب آپ یہ دیکھئے کی لاسٹ پیراغیز جو یہ لکھ رہا ہے وقف انسپیکٹر اپنی 23rd دیسمبر 1948 کی ریپورٹ میں وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اس نے لکھا اور بہر کی دیجئے đãoSur est ڈی % ڈی 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 piece بڑھا زی ڈی 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 him ڈی 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 ڈیisko now i am proceeding towards the side تو یہ جو 49 میں ہوا اور بعد میں 89 میں ہوا اور 92 میں ہوا اس کی بنیاد یہ رکھی جا رہی ہے کہ forcibly مسجد کو لے لیا جائے اس بیچ UP government کے بھی documents کچھ سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں 28 جولائی 1949 کو deputy secretary government of UP نے letter لکھا فیضاباد کے district magistrate کو report مانگی ان سے 7 سپٹیمبر 1949 کو commissioner فیضاباد نے letter لکھا پھر district magistrate کو اور 10 اکٹوبر 1949 کو city magistrate نے report دی district collector کو سرکار یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا بھئی مندر بنایا جا سکتا ہے اب میں یہ report پڑھ دینا چاہ رہا ہوں جو ہے city magistrate کی 10 اکٹوبر 1949 کی ہندو public has put in this application with a view to erect a decent and wishal temple instead of the small one which exist at present یہ small one کس کا ذکر ہو رہا ہے وہی چبوترے پہ جو چھوٹا مندر ہے یہ بابری مسجد کے بیچ والے ڈوم کے نیچے رام جی پیدا ہوئے یہ اس کا ذکر نہیں ہے کب کی میں بات کر رہا ہوں 10 اکٹوبر 1949 کی کون لکھ رہا ہے یہ report city magistrate وہ لکھ رہا ہے اس magistrate کو کہ کیا چاہتے ہیں vishal temple instead of a small one that exists at present there is nothing in the way and permission can be given as hindu population is very keen to have a very nice temple at the place where Bhagwan Ram Chandra Ji was born کہاں born مسجد کے اندر نہیں رام چبوترے کی بات ہو رہی ہے the land where temple is to be erected is nuzul یعنی government کا land ہے دیا جا سکتا ہے تو یہ بات بالکل اب ثابت ہو گئی اس اپیسوڈ میں جس کو آج میں ختم کر رہا ہوں کہ 1948 تک claim چبوترے کے بارے میں ہے مسجد کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے اگریشن ہندو جو تھے بیراغیز ان میں بڑھتا جا رہا ہے مسلم ڈر کے مارے پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو برداشت کر لے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 22nd 23rd دسمبر 1949 میں تالے توڑ کر مسجد میں گھرچ کر وہاں بھگوان جی کی مورتیاں رکھ دی جائیں گی وہ بات اور اس کے آگے کی کہانی اگلے اپیسوڈ میں ہوگی لیگل اویرنیس ویب سیریز آپ کو پسند آتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ تر لوگوں سے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ جو ایک مس انفارمیشن ہے اس پورے کیس کے بارے میں وہ دور ہو موسیقی 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 موسیقی